بسم اللہ الرحمن الرحیم جوز میں اپلائے کس طرح سے کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں جاننے کے لئے آپ نے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر تمام جو اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم لی پروائیڈ کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دینا ہے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک ٹائم لی آسکے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا تویورز یہ وہ ایڈویو ایڈویٹائزمنٹ ہے جو کہ منسٹری آف آورزیز پاکستانیز انڈ ہیومن ڈیسورس ڈیولپمنٹ کی جانب سے انانونس کی گئی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر ون پہ اسسسٹنٹ کی جابز ہے جن کا بی پی ایس فائیو ہوگا سٹینو ٹائپس جس کا بی پی ایس فورٹین ہے دن یو ڈی سی جن کا بی پی ایس فورٹین ہے اسی کے ساتھ والے کالم میں یہاں پہ نمبر اف پوز سے ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے دن ایڈوکیشنل کولفیکیشن کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا اسی کے ساتھ ریجنل یا پروینشل کورٹہ ہے اس کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہے دن لاسٹ پہ یہاں پہ ایج لیمٹ پروائیڈ کی گئی ہے تویورز ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے سپیشلی آپ نے اپنی کولفیکیشن کو میچ کرنا ہے پرویجنل کورٹہ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا آپ کے پاس اس پروینس کا ڈومیسائل ہے جس میں آپ اپلائی کرنا جا رہے ہیں دن ایج لیمٹ کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا یہاں پہ ان تمام جوز میں جو ایج پہلے لکھی گئی اس میں پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے ان جوز میں اپلائی کرنا ہے ان جوز میں اپلائی ویورز ہم نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور یہ آن لائن اپلیکیشن ہم نے نیشنل جوز پورٹل کی ویب سائٹ پہ سمیٹ کرانی ہے اس حوالے سے میں نے آلیڈی بھی ایک ویڈیو بنائی ہے لیکن میں ونس اگین آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں اپنے براؤزر کے ایڈریس بار میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے www.njp.gov.pk تو آپ اس طرح سے نیشنل جوز پورٹل کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے اور یہاں آنے کے بعد ویورز اگر تو آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ جو پروسیجر ہوگا اس کو آپ نے فالو کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو کر لینا ہے یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائپ میں آپ نے کیڈیڈیٹ سائن اپ ہی رہنے دینا ہے یہاں پہ cnc mention کیجئے ای میل اور آپ نے اپنا پاسورڈ یہاں پہ انٹر کرنا اس کو ری انٹر کرنے کے بعد sign up now پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا میرا اکاؤنٹ کیونکہ آلیڈی سیب سائٹ پہ بنا ہوا ہے تو میں سیمپلی یہاں پہ اب لاؤگ ان پہ کلک کروں گا اور sign up کرنے کے بعد آپ نے بھی لاؤگ ان پہ اس کی طرح کلک کرنا ہے اور یہ جو پروسیجر میں یہاں پہ کروں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے فرسٹ و فال آپ یہاں پہ اپنا ای ڈی کارڈ نمبر لکھئے گا then اس کے بعد جو آپ نے sign up کے time email address پروائیڈ کیا تھا اس کو یہاں پہ mention کیجئے گا email کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ انٹر کر دینا ہے then آپ نے sign in پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ sign in success کا option آپ کو رسیب ہوگا کچھ اس طرح سے آپ کے پاس پروفائل آپ کا آ جائے گا دوبارہ سے آپ نے main page پہ چلے جانے main page پہ جانے کے بعد یہاں پہ کافی زیادہ jobs ہیں کافی زیادہ department کی جانب سے تو simply آپ نے یہاں پہ control f پریس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے just click لینا ہے overseas جیسے ہی آپ overseas دکھیں گے ministry of overseas پاکستانیز کی jobs آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی by the way جو excise and taxation department کی jobs ہیں ان jobs کے حالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو بھی نہیں دیکھا تو ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا ان jobs میں بھی آپ لازمی اپلائی کر لیجئے گا تو یہاں پہ جو overseas پاکستانیز کے department کی jobs آ رہی ہیں جس بھی job میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں for example میں بھی یہاں پہ assistant category when general میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو جو بھی آپ job دیکھیں گے تو سامنے general لکھا ہوگا اور then special age relaxation لکھا ہوگا special age relaxation سے مراد وہ جو پانچ سال کی age relaxation جن لوگوں کو دی جا رہی ہیں تو جن لوگوں کی age زیادہ اور وہ age relaxation کو claim کر رہے ہیں انہوں نے special age relaxation والی job میں اپلائی کرنا ہے جن کی ایڈن ریٹس کی جو age limit ہے وہ within advertised age limit ہے تو انہوں نے یہاں پہ جو جنرل والی job ہوگی اس میں اپلائی کرنا ہے تو میں ابھی assistant category when general میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو simply میں یہاں پہ کسی کے ساتھ apply now پہ کلک کروں گا یہاں کچھ اس طرح سے website open ہو جائے گی اس کی تمام جو details ہیں وہ یہاں پہ آپ کے ساتھ نے show ہو جائیں گی یہاں پہ جو job description ہے jda اس کو آپ نے لازمی read out کر لینا ہے read out کرنے کا فائدہ یہ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ cv completion پہ بھی tick لگا ہوا رہا ہے no experience required پہ بھی ٹک آ رہا ہے field of experience پہ بھی ٹک آ رہا ہے اور maximum age limit پہ بھی ٹک آ رہا ہے تو جب تک بھی آپ کا profile complete نہیں ہوگا جو چیز اس میں missing ہوگی یہاں پہ وہ red indicate ہوگا تو job description کو read out کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو jda لکھی ہوئی ہے اس کو اپنی read out کر کے اپنے profile میں آپ نے experience اس کے حساب سے enter کرنا ہے اور mostly candidates جو میں نے last video بھی بنائی تھی excise and taxation department کی ان کو experience میں issue آ رہا تھا تو میں ان کو comments میں بتا رہا تھا تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ jda یہاں پہ لکھی گئی ہے اس کو دیکھتے اپنے experience کو add کریں تو انشاءاللہ آپ کو job میں apply کرنے میں کوئی issue نہیں ہوگا then اسی کی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو option آ رہا ہے i have read and agreed to the terms and conditions اس پہ آپ نے check لگا لینا اس سے مراد job advertisement جو terms and conditions ہیں ان سے آپ agree ہو رہے ہیں اس کے بعد you are eligible click to apply now پہ آپ نے click کرنا ہے تو یہ viewers آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے message receive ہو چکا ہے کہ میں job successfully apply کر لیا ہے میں آپ کو terms and conditions کے حالے سے بھی guide کر دیتا ہوں interview by a written test کے صرف short listed candidates کو بھلایا چاہے گا interview کو time پہ آپ original documents present کرنے ہوں گے اور جو degree ہیں سے announce کی جانے والی jobs کو discuss کی ہے ہم نے ان کی terms and conditions بھی دیکھی ہیں تمام particulars کو بھی discuss کی ہے اور میں نے آپ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ